امال نوہ باب اور ساؤل جو ابھی تک خداوند کے شاگردوں کے دھمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا سردار کاہن کے پاس گیا اور اسے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے خط مانگے کہ جن کو وہ اس طریق پر پائے خواہ مرد خواہ عورت ان کو باندھ کر یروشلم میں لائے جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یکا یک آسمان سے ایک نور اس کے گردہ گردہ چمکا اور وہ زمین پر گر پڑا اور یہ آواز سنی کہ اے ساؤل اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے اس نے پوچھا اے خداوند تو کون ہے اس نے کہا میں یسوں ہوں جسے تو ستاتا ہے مگر اٹھ شہر میں جا اور جو تجھے کرنا چاہیے وہ تجھے کہا جائے گا جو آدمی اس کے ہمرا تھے وہ خاموش کھڑے رہ گئے کیونکہ آواز تو سنتے تھے مگر کسی کو دیکھتے نہ تھے اور ساؤل زمین پر سے اٹھا لیکن جب آنکھیں کھولیں تو اس کو کچھ دکھائی نہ دیا اور لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کر دمشق میں لے گئے اور وہ تین دن تک نہ دیکھ سکا اور نہ اس نے کھایا پیا دمشق میں ہنانیہ نام ایک شاگرد تھا اس سے خداوند نے رویا میں کہا کہ اے ہنانیہ اس نے کہا اے خداوند میں حاضر ہوں خداوند نے اس سے کہا اٹھ اس کوچا مچا جو سیدھا کہلاتا ہے اور یہودہ کے گھر میں ساؤل نام ترسی کو پوچھ لے کیونکہ دیکھ وہ دعا کر رہا ہے اور اس نے ہنانیہ نام ایک آدمی کو اندر آتے اور اپنے اوپر ہاتھ رکھتے دیکھا ہے تاکہ پھر بھی نہ ہو ہنانیہ نے جواب دیا کہ اے خداوند میں نے بہت لوگوں سے اس شخص کا ذکر سنا ہے کہ اس نے یارشلم میں تیرے مقدسوں کے ساتھ کیسی کیسی برائیاں کی ہیں اور یہاں اس کو سردار کاہنوں کے طرف سے اختیار ملا ہے کہ جو لوگ تیرا نام لیتے ہیں ان سب کو باندھ لے مگر خداوند نے اس سے کہا کہ تُو جا کیونکہ یہ قوموں بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے اور میں اسے چتا دوں گا کہ اسے میرے نام کی خاطر کس قدر دوکھ اٹھانا پڑے گا پس ہنانیہ جا کر اس گھر میں داخل ہوا اور اپنے ہاتھ اس پر رکھ کر کہا اے بھائی ساؤل خداوند یعنی یسو جو تجھ سے اس راہ میں جس سے تُو آیا ظاہر ہوا تھا اسی نے مجھے بھیجا ہے کہ تُو بینائی پائے اور القدس سے بھر جائے اور فوراں اس کی آنکھوں سے چھلکے سے گرے اور وہ بینہ ہو گیا اور اٹھ کر ببتسمہ لیا پھر کچھ کھا کر طاقت پائی اور وہ کئی دن ان شاگردوں کے ساتھ رہا جو دمشق میں تھے اور فوراں عبادت خانوں میں یسو کی منادی کرنے لگا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے اور سب سننے والے حیران ہو کر کہنے لگے کیا یہ وہ شخص نہیں ہے جو جیرشلم میں اس نام کے لینے والے کو تباہ کرتا تھا اور یہاں بھی اس لئے آیا تھا کہ ان کو باندھ کر سردار کہنوں کے پاس لے جائے لیکن ساؤل کو اور بھی قوت حاصل ہوئی اور وہ اس بات کو ثابت کر کے کہ مسیح یہی ہے دمشق کے رہنے والے یہودیوں کو حیرت دلاتا رہا اور جب بہت دن گزر گئے تو یہودیوں نے اسے مار ڈالنے کا مشورہ کیا مگر ان کی سازش ساؤل کو معلوم ہو گئی وہ تو اسے مار ڈالنے کے لیے رات دن دروازوں پر لگے رہے لیکن رات کو اس کے شاگردوں نے اسے لے کر توکرے میں بٹھایا اور دیوار پر سے لٹکا کر اتار دیا اس نے ییرشلم میں پہنچ کر شاگردوں میں مل جانے کی کوشش کی اور سب اس سے ڈرے تھے کیونکہ ان کو یقین نہ آتا تھا کہ یہ شاگرد ہے مگر برنباز نے اسے اپنے ساتھ رسولوں کے پاس لے جا کر ان سے بیان کیا کہ اس نے اس اس طرح راہ میں خداوند کو دیکھا اور اس نے اس سے باتے کی اور اس نے دمشق میں کیسی دلیری کے ساتھ یسو کے نام سے منادی کی پس وہ ییرشلم میں ان کے ساتھ آتا جاتا رہا اور دلیری کے ساتھ خداوند کے نام کی منادی کرتا تھا اور جنانی مال یہودیوں کے ساتھ گفتگو اور بحث بھی کرتا تھا مگر وہ اسے مار ڈالنے کے در پہ تھے اور بھائیوں کو جب یہ معلوم ہوا تو اسے کیسریہ میں لے گئے اور تریسوس کو روانہ کر دیا پس تمام یہودی اور گلیل اور سامریہ میں کلیسیہ کو چین ہو گیا اس کی ترقی ہوتی گئی اور خداوند کے روح اور روالکدس کی تسلی پر چلتی اور بڑھتی جاتی تھی اور ایسا ہوا کہ پترس ہر جگہ پھیرتا ہوا ان مقدسوں کے پاس بھی پہنچا جو لدہ میں رہتے ہیں وہاں اینیاس نام ایک مفلوج کو پایا جو آٹھ برس سے چار پائی پر پڑا تھا پترس نے اس سے کہا اے اینیاس یسو مسیح تجھے شفا دیتا ہے اٹھ آپ اپنا بستر بچھا وہ فوراں اٹھ کر کھڑا ہوا تب لدہ اور شارون کے سب رہنے والے اسے دیکھ کر خداوند کی طرف رجوع لائے اور یافہ میں ایک شاگرد تھی طبیتہ نام جس کا ترجمہ ہرنی ہے وہ بہت ہی نیک کام اور خیرات کیا کرتی تھی انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ بیمار ہو کر مر گئی اور اسے نہلا کر بالا خانہ میں رکھ دیا اور چونکہ لدہ یافہ کے نزدیک تھا شاگردوں نے یہ سن کر کہ پترس وہاں ہے دو آدمی بھیجے اور اسے درخواست کی کہ ہمارے پاس آنے میں دیر نہ کر پترس اٹھ کر ان کے ساتھ ہو لیا جب پہنچا تو اسے بالا خانہ میں لے گئے اور سب بیوائیں روتی ہوئیں اس کے پاس آکھڑی ہوئیں اور جو کرتے اور کپڑے ہرنی نے ان کے ساتھ میں رہ کر بنائے تھے دکھانے لگیں پترس نے سب کو باہر کر دیا اور گھٹنے ٹیک کر دعا کی پھر لاش کی طرف متوجہ ہو کر کہا اے طبیتہ اٹھ پس اس نے آنکھیں کھول دیں اور پترس کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور مقدسوں اور بیواؤں کو بلا کر اسے زندہ ان کے سپورٹ کیا یہ بات سارے یافہ میں مشہور ہو گئی اور بہتے رہے خداوند پر ایمان لے آئے اور ایسا ہوا کہ وہ بہت دن یافہ میں شمون نام دباغ کے ہاں رہا آمین امال دسمہ باب کیسریہ میں کرنیلیوس نام ایک شخص تھا وہ اس پلٹن کا صوبہ دار تھا جو اتالیانی کہلاتی ہے وہ دیندار تھا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا اور یہودیوں کو بہت خیرات دیتا اور ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا اس نے تیسرے پہر کے قریب رویہ میں ساف ساف دیکھا کہ خدا کا فرشتہ میرے پاس آ کر کہتا ہے گرنیلیوس اس نے اس کو غور سے دیکھا اور ڈر کر کہا خداوند کیا ہے اس نے اس سے کہا تیری دعائیں اور تیری خیرات یادگاری کے لیے خدا کے حضور پہنچی اب یہ آفہ میں آدمی بھید کر شمون کو جو پترس کہلاتا ہے بلوالے وہ شمون دباغ کے ہاں مہمان ہے جس کا گھر سمندر کے کنارے ہے اور جب وہ فرشتہ چلا گیا جس نے اسے باتیں کی تھی تو اس نے دونوکروں کو ان میں سے جو اس کے پاس حاضر رہا کرتے تھے ایک دیندار سپاہی کو بھلایا اور سب باتیں ان سے بیان کر کے انہیں یافہ میں بھیجا دوسرے دن جب وہ راہ میں تھے اور شہر کے نزدیک پہنچے تو پترس دوپہر کے قریب کوٹھے پر دعا کرنے کو چڑا اور اسے بھوک لگی اور کچھ کھانا چاہتا تھا لیکن جب لوگ تیار کر رہے تھے تو اس پر بے خود ہی چھا گئی اور اس نے دیکھا کہ آسمان کھل گیا اور ایک چیز بڑی چادر کی معنی چاروں کونوں سے لٹکتی ہوئی زمین کی طرف اتر رہی ہے جس میں زمین کے سب قسم کے چپائے اور کیڑے مکولے اور ہوا کی پرندے ہیں اور اسے ایک آواز آئی کہے پترس اٹھ زبا کر اور کھا مگر پترس نے کہا اے خداوند ہرگز نہیں کیونکہ میں نے کبھی کوئی حرام یا ناپاک چیز نہیں کھائے پھر دوسری بار اسے آواز آئی کہ جن کو خدا نے پاک تھیرایا ہے تو نے حرام نہ کہے تین بار ایسا ہی ہوا اور فیل فور وہ چیز آسمان پر اٹھا لی گئی جب پترس اپنے دل میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ رویا جو میں نے دیکھی کیا ہے تو دیکھو وہ آدمی جنہیں کرنیلیوس نے بھیجا تھا شمون کا گھر دریافت کر کے دروازہ پر آ کھڑے ہوئے اور پکار کر پوچھنے لگے کہ شمون جو پترس کہلاتا ہے یہی مہمان ہے جب پترس اس رویا کو سوچ رہا تھا تو روح نے اس سے کہا کہ دیکھ تین آدمی تجھے پوچھ رہے ہیں پس اٹھ کر نیچے جا اور بے کھٹ کے ان کے ساتھ ہو لے کیونکہ میں نے ہی ان کو بھیجا ہے پترس نے اتر کر ان آدمیوں سے کہا دیکھو جس کو تم پوچھتے ہو وہ میں ہی ہوں تم کس سبب سے آئے ہو انہوں نے کہا کرنیلیوس صبح دار جو راست باز اور خدا ترس آدمی اور یہودیوں کی ساری قوم میں نیک نام ہے اس نے پاک فرشتہ سے حدایت پائی کہ تجھے اپنے گھر بلا کر تجھے کلام سنیں پس اس نے انہیں اندر بلا کر ان کی مہمانی کی اور دوسری دن وہ اٹھ کر ان کے ساتھ روانہ ہوا اور یافہ میں سے باز بھائی اس کے ساتھ ہو لیے وہ دوسرے روز کیسریہ میں داخل ہوئے اور کرنیلیوس اپنے رشتہ داروں اور دلی دوستوں کو جمع کر کے ان کی راہ دیکھ رہا تھا جب پترس اندر آنے لگا تو ایسا ہوا کہ کرنیلیوس نے اس کا استقبال کیا اور اس کے قدموں میں گر کر سجدہ کیا لیکن پترس نے اسے اٹھا کر کہا کہ کھڑا ہو میں بھی تو انسان ہوں اور اس سے باتیں کرتا ہوا اندر گیا اور بہت سے لوگوں کو کرتھا پا کر ان سے کہا تم تو جانتے ہو کہ یہودی کو غیر قوم والے سے صحبت رکھنا یا اس کے ہاں جانا ناجائز ہے مگر خدا نے مجھ پر ظاہر کیا کہ میں کسی آدمی کو نجس یا ناپاک نہ کہوں اس لیے جب میں بلائیا گیا تو بے عذر چلا آیا پس اب میں پوچھتا ہوں کہ مجھے کس بات کیلئے بلائیا ہے کرنیلیوس نے کہا اس وقت پورے چار روز ہوئے کہ میں اپنے گھر میں تیسرے پہر کی دعا کر رہا تھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص چمکدار پوشاک پہنے ہوئے میرے سامنے کھڑا ہوا اور کہا کہ کرنیلیوس تیری دعا سن لی گئی اور تیری خیرات کی خدا کے حضور یاد ہوئی پس کسی کو یافہ میں بھیج کر شمون کو جو پترس کہلاتا ہے اپنے پاس بلا وہ سمندر کے کنارے شمون دباہ کے گھر میں مہمان ہے پس اسی دم میں نے تیرے پاس آدمی بھیجے اور تُو نے خوب کیا جو آ گیا اب ہم سب خدا کے حضور حاضر ہیں تاکہ جو کچھ خداون نے تجھ سے فرمایا ہے اسے سنے پترس نے زبان کھل کر کہا اب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ خدا کسی کا طرف دار نہیں بلکہ ہر قوم میں جو اس سے ڈرتا اور راست بازی کرتا ہے اس کو پسند آتا ہے جو کلام اس نے بنی اسرائیل کے پاس بھیجا جبکہ یسو مسیح کی معرفت جو سب کا خداوند ہے سلوہ کی خوشکبری تھی اس بات کو تم جانتے ہو جو یوہنہ کے ببتسمہ کی منادی کے بعد کلیل سے شروع ہو کر تمام یہودیہ میں مشہور ہو گئی کہ خدا نے یسو ناصری کو روالکدس اور قدرت سے کس طرح مسح کیا وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا اور ہم ان سب کاموں کے گواہ ہیں جو اس نے یہودیوں کے ملک اور یرشلم میں کیے اور انہوں نے اس کو سلیب پر لٹکا کر مار ڈالا اس کو خدا نے تیسرے دن جلایا اور ظاہر بھی کر دیا نہ کہ ساری امت پر بلکہ ان گواہوں پر جو آگے سے خدا کے چونے ہوئے تھے یعنی ہم پر جنہوں نے اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس کے ساتھ کھایا پیا اور اس نے ہمیں حکم دیا کہ امت میں منادی کرو اور گواہی دو کہ یہ وہی ہے جو خدا کی طرف سے زندوں اور مردوں کا منصف مقرر کیا گیا اس شخص کی سب نبی گواہی دیتے ہیں کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا پترس یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ روح القدس ان سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے اور پترس کے ساتھ جتنے مختون ایمان در آئے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بکشش چاری ہوئی کیونکہ انہیں ترہ ترہ کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا پترس نے جواب دیا کیا کوئی پانی سے روک سکتا ہے کہ یہ ببتسمہ نہ پائیں جنہوں نے ہماری طرح علق قدس پایا اور اس نے حکم دیا کہ انہیں یسو مسیح کے نام سے ببتسمہ دیا جائے اس پر انہیں اس سے درخواست کی کہ چند روز ہمارے پاس رہے آمین